ابھی کشکول لیے سڑک پر کھڑے رہیں گے اور بھیق مانگئے کہ اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرا میاں ہسپتال میں ہے بیگم صاحبہ اللہ کے نام پر میری مدد کر دو بیگا کیا کر رہیوں سب دیکھ رہے ہیں ارے بھائی دو دو آنکھیں ہیں سب کی دیکھنے دو سوری جناب آپ کو شاید علم نہیں ہے کل فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی اب کچھ نہیں ہو سکتا ایک دن سے کیافر پڑتا ہے کسی کے قدر کا سوال ہے پلیس فارم دے دیجئے دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے نا اب کچھ نہیں ہو سکتا میں کچھ نہیں کر سکتا کیسے کچھ نہیں کر سکتے میں آپ سے کہہ رہو نا کسی کی زندگی کا سوال ہے اگر آپ اس کی مدد کر دیں گے تو اس کی زندگی سور جائے گی آپ کی سمجھ میں بات کیوں نہیں آری بھائی دیکھیں جناب اسے آگے پڑھنے کی بڑی مشکل سے زیادت ملی ہے اگر اسے ایڈمیشن نہ ملا تو گھر بٹھا دی جائے گی وہ اور شاید وہ مر جائے بھائی میرے سب یہاں پر اسی طرح کی جذباتی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم تو وہی کر سکتے ہیں جو قانونی طور پر ممکن ہیں میں آپ سے کون سے غیر قانونی طور پر کام کرنے کو کہہ رہا ہوں میں تو صرف ایک زندگی کو تباہ ہونے سے بچانے کی ریکویس کر رہا ہوں پلیس آپ کل کی تاریخ میں وہ ہم ایشو کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کی زندگی برباد کرنے کا دیکھیں ویسی بھی وہ لڑکی میرٹ پر آئی ہے صرف ماں باپ کی اجازت کی وجہ سے ایک دل لیٹ ہو گئی ہے اور بھائی میرے کیوں تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں میں نے کہا نا میں کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اب میرے پاس کوئی فاہم ہے جاؤ یہاں سے میرا وقت نہیں برباد کرو آپ کا وقت کسی کی زندگی سے زیادہ حقیمتی نہیں ہے اور کیا قیمت ہے آپ کے وقت کی تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار روپے مینہ کیا وقت ہے قیمت کی لائی ہے میں اسی وقت خریتا ہوں آپ کا وقت آپ تو قیمت لئے بغیر کسی کا کام بھی نہیں کریں گے بتائیں کیا قیمت ہے آپ کے وقت کی اے مستر رشوت کی اظام لگا رہا تو مجھ میں ایک شوت آپ رشوت نے رہے کیا بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں چلا ہوں آپ مجھے فاہم دیشے پلیس دی جائیں پاہم باہر چلو یہاں سے گھر میں گھت بھی بلاتا ہوں میں کیا پھر چل جائے ساکھ نکالے سے بھاب نکالے کہ میں خود چلا جاتا ہوں بشوت خور کچھ کو بھی بدلو آپ کے زمانے میں لوگ شور کو بے شرمی کہتے تھے آج جسے شور نہیں وہ بودھو کھلاتا ہے آئی سمجھ میں بات کیا ہوا فارم کی آخری داری کل گزر چکی ہے اب فارم نہیں ملے گا کیا تو تم لوگوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ بھائی کی شادی میں کچھ مدد کر سکتے بات دراصل یہ ہے ابا کہ ہماری سفید پوشی کے پیچھے چھپی ہماری مفلسی کی تو خبر ہے آپ کو ہم تو بس بھائی جیبو میں اپنا ہاتھ ڈالے گھومتے رہتے ہیں ابا ریڈیو کا مقالمہ مت بولو یہ ریڈیو اسٹیشن نہیں ہے گھر ہے وہ بھی میرا جی بھائی ہم کام کی بات کرو شادیگ نے یہ دن کتنے رہ گئے ہیں نہ مہمانوں کی فیرز بنی ہے نہ بنیمیاں کی کمرے کا پارٹیشن بنا ہے نہ اندستخان تے ہوا ہے نہ کپڑے بنے اور دینے کی گزریز جا رہے ہیں ہم اشتیاب حسین جی ابا تم تو میرا خیال ہے خود کو بیٹھ کر بیٹھیوں کو مردوں کے سامنے کھڑا کر کے یہی کہو گے نا کہ میں بھائی کی شادی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ابا تو اس میں حرہ جی کیا ہے ابا بھائی بشارت کی شادی سے زیادہ اہم تر تو ندیہ کی بڑائی ہے نا ہماری اگر بیٹیاں پڑی لکھی ہوں گی تو شاید ہماری آئندہ نسل ایسی بتر خبردار خبردار جو نسلوں کا نام دیا تو تم کیا جانو نسل کیا چیز ہوتی ہے جانوروں کی بھی نسل ہوتی ہے تمہارا بس چلے تو انسانوں کی نسل کشی کرواؤ ارے ایک بیٹی کو کندے پر لیے پھرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اس بیٹی سے تمہاری نسل بڑھے گی تم کیا جانو نسل کیا چیز ہوتی ہے اور باتیں کرتے ہیں نسل کی یہی تو فرق ہے ابا انسان اور جانور میں انسان کو گھاس چڑنے والی اور پیتھ پر بوجھ ڈالنے والی نسل نہیں چاہیے بلکہ اسے تو ایک باشعور اور صحت مت نسل چاہیے پھر چاہے وہ بیٹی کیوں نہ ہو بس فرفات مت بولو ارے پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہو اور کفر بکتے ہو ہمیں مبتلاہ مت کرو اپنی اس کفر میں یہ سب ہمارے گناہوں کا نفید ہے اللہ رحم کرے ایسا کیا گناہ کر دیا ماں میں نے کیا اپنی اولاد اور بیوی کو اپنی زندگی دینا کفر ہے کیا ٹی وی کے ساتھ بھی تو نرم رویہ اختیار کرنے کو کہا گیا ہے وہ نرم رویہ کیا ہے ماں بس یہی کہ دو وقت کی روٹی اور چند جوڑے کپڑوں کے عوض وہ زندگی بھر بچے پیدا کرتی رہے ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا رہے تڑپتی رہے اور شوہر زیادہ سے زیادہ اس کے سر پر محبت براہ ایک ہاتھ ہوئے کیا یہی محبت چاہیے ہوتی ہے بیوی کو نہیں ہے ماں یہ نسل اس نسل کے بارے میں کیا کہیں گیا جو یہاں پہلی پڑھی ہے آدھی ننگی آگ بھوکی آدھی بس ارے بس کرو میاں بس بس یہ بات اچھی طرح سمجھ لو یہاں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہی کفر کے فتوے سادر کرتا ہے اور اپنا دین دھرم بھی خود ہی لکھتا ہے تم چپ رہو پننے میاں بھائی صاحب میں تو بس چپی ہوں یا تو زبانی ترستی ہے بولنے کو ٹھیک ہے میں چلا ہوں مجھے تو یہ ڈاکٹرز ایک آنکھ نہیں باپے بہت اچھا ہوا کہ تمہارا میڈکل کالج میں ڈاکٹنا ہی نہیں ہوا تم میرے ساتھ یونیورسٹی میں بزنس پڑھو دونوں سے ہی لیا ساتھ مل کر پڑھیں گے کتا مسائے گا نا کل چلکے ہم دونوں تمہارا بی بی آرنس میں ڈاکٹنا کرا دیں گے اپنے گھر میں جا کے کہہ دینا کہ مجھ سے یہ بوشتاری ڈاکٹری نہیں بڑھی جاتی میں بزنس پڑھوں ٹھیک ہے موسیقی 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 اٹھو میرے شہزادو دن نکل آیا اٹھ جا میرا چندہ میرا شہزادا اٹھ اٹھ ماں قربان جائے ماں ست کے جائے اٹھو مجھے چرپائیاں بھی اٹھانی ہے بیٹا سنو اٹھو اٹھو دن نکل آیا میں قربان جاؤں دیکھ چائے پتی چینی آٹا سب ختم ہو گیا ہے جاؤ جاؤ شاہ باش قدوس بھائی کی دکان سے پانچ کلو آٹا لے آو کہہنا پیسے پہلی تاریخ کو دے گئے اٹھ میرا چندہ اٹھ میرا شہزادا اٹھ میرا شہزادا کیوں قدوس بھائی کو سب ختم دکھاتی ہو عاشق حسین کی بیگم اب تو سارے بازار کو علم ہو گیا ہے کہ اس گھر میں پورا مہینہ ہی تیز تاریخ رہتی ہے پہلی تاریخ آتی ہی کم ہے چلو اٹھو اٹھو میرا شہزادا آرہ Covid حفاظ لے واستچس سے اٹھو پہلی تاریخ拍ہ تالی ہے عاشق اٹھو اٹھو میرا شہزادا کر اٹھر جا پہلا اٹھو 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 بھائی لدائی 副مال پاہڑوں اٹھو ہوں پہلی را پایے سیدش بالکر چولی کر یاد président اٹھو کر پاہ نبلا مانے پہ بھائی سیدش بھی تم لوگ ہے یعنی بیٹے ٹانگے پسارے میں چاپائیوں پر پڑے ہیں اور مائے خود دوس کی دکان سے ادھار آجا بھنگا رہی ہے کبکوں کے پیک بھرنے کے لیے یہ دیکھو یہ دیکھو جلازہ یہ دیکھو جلازہ دیکھو جلازہ اٹھا 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 کمپا تجھے کہیں کام دھندے پر نہیں جانا یا تو بھی بھائیوں کی طرح حرام کی نوٹ یہ توڑے گا کیا کرے کام کہاں سے لائے کام دیجئے اب انہیں بتائیے یہ کیا کرے کام ابھی بھیکاری جو رچکے لچے لفنگے سب کچھ نہ کچھ کرتے لیکن تو کچھ نہیں کرتا تو کلنکہ ٹھیکہ ہے ہمارے خاندان کے پیشانی پہ کلنکہ ٹھیکہ ہے تو ارے بھائی صاحب یہ کیا کام کریں گے مغل شہزادے ہیں یہ حکومت سے کہہ کر ان کا وظیفہ مقرر کروا دیجئے عفا دنکہ آپ بندے بیاں دولیا سے کمپک منہو虚 muchos ٹھائی من انہ blogs کے کام کی راکات کے میں کام کو ذاہیہ کام کیا کریں اسے کام اللہ تعالی کیا کرے ہیں محسوس جو جو بیٹھوں میں ا ضرور یک کےamy پہنوں ملک کریں میرے ریگو جناب لیے یہ کچھ سکتا شروع ہوں گی ڈچھے سے آنے ڈچھے سے ڈچھے سے ڈچھے سے ڈچھے سے بڑھا یہ کہانی ہے تی میرے صرف تو تمہاری غاڑی میں اب ٹشو بھی نہیں ہکتا اب đ �Harjee دی frågor بھی دیکھو رجیسٹرو ceased کیا جُلو اس کو دے رگ PERoo displays جھی موسیقی 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 اس گھلی گندر جا کے لفتہ لینا ہے اور اس کے لفتہ لینا ہے کہ ساید صاحب کا گھنگا ہے اس کے لفتہ لینا ہے یہ ساید صاحب کا گھر ہے ہے اس گھلی سے ہی سامنے سے ہی سامنے میں آپ کیا کیسے یہاں تک کیسے آئے میں آپ کی رہت سے جانتے ہیں ٹھیک سالے جائیں کسی نے دیکھ لیا تو مجھے آپ سے ایک بات کریں جی کیا یہ تبیہ زندہ رہنا ہے تبیہ زندہ صرف میری خاطر میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں یہ جانے بغیر کہ تم مجھ سے محبت کرتی بھی ہو یا نہیں میں تانا محبت میں بڑھتا جا رہا ہوں مجھے دے رہی ادیار یا مل گیا ہے تمہیں ڈاکٹری میں داخلہ جی نہیں بڑے ابا کیوں کل داخلی کی آخری تاریخ تھی جو گزر چکی فارم نہیں ملا چلو خس کم جہاں پا چلو کوئی بات نہیں جاو جاکے ماں کا ہاتھ بٹھاؤ کب سے بیزار ہو رہی ہے وہ ابا ابا میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے بی بی آنرز میں ندیہ تم نے بہت اچھا کیا بہت اچھا سبجیکت لیا ہے یہ کس بلہ کا نام ہے ابا بزنس ایڈمنیسٹریشن کیا؟ بزنس ایڈمنیس کاروبار ہائے ہائے کیا لڑکیاں کاروبار کریں گی؟ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں تکانا میں بیٹیں گی؟ اے اللہ اس خاندان کو یہ وقت بھی دیکھنا تھا جب میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا تھا تو کیوں گئی تھی یونیورسٹری مجھے پوچھا تھا تم نے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی اسے جب لڑکی گھر سے نکل ہی گئی تو کیا رسیت رہ جاتی ہے اجازت کی؟ بھائی صاحب آپ نے اسے پڑھنے کی اجازت تو دی ہے نا اگر اس کا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہوا تو اس نے یونیورسٹری میں داخلہ لے لیا کیا فرق پڑھتا اس سے؟ تمہیں فرق نہیں پڑھتا لیکن ہمیں فرق پڑھتا ہے اے غزب خدا کا ہمارے گھر کی لڑکیاں ہم دکان داری پڑھیں گی؟ کل کو محصر کی سکھنے کے لیے مراسیوں کے پاس چلے جائیں دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارے مردوں کی غلط مر چکی ہے آپ غلط سمجھ رہی ہیں اممہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سارا سمانہ پڑھ رہا ہے یہ مصمولتی آپ کوئی اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی اس میں کوئی دکان داری پکان داری نہیں ہے خواب خواب بات کا بطنگر بنا گیا آپ نے جاؤ اپنے کبرے میں اس گھر میں عورتوں کی حکومت ہوگا یہ صحیح صاحب اب آپ بھی اور میں لے کر دیر جائیے موسیقی موسیقی موسیقی